بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر فور چپٹر نمبر الیون چپس میں اور رالسٹن میں تھوڑا سا چھکڑا استیفے کے اوپر جو ہے وہ چند رہا ہے اور رالسٹن جو ہے وہ مسلسل اس کو اولڈ فیشن ہونے کے اس کے پرسنل آدات کے سلو ایلی ہونے کی تانے دے رہا ہے اور رالسٹن نے اسے کہا کہ آپ کے میتھرز اف ٹیچنگ ہیں اولڈ ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنے جو سلیبس ہے اس کو بھی ریوائز نہیں کیا آپ کو دس سال ہوگئے ہیں کہ آپ کو اسی سلیبس پر گھوم رہے ہیں آپ نے اپنے سلیبس کو چینج نہیں کیا تو جواب میں چپس نے کہا جی کہ جناب بات یہ ہے کہ میرے لیکچرز جو ہے میرا سلیبس جو ہے وہ دس سال پرانہ نہیں ہے بلکہ اٹھتیس سال پرانہ ہے اب دیکھا جائے تو چپس یہاں پہ غلط ہے در حقیقت جو ہے ظاہر ہے آپ کو ٹائم کے حوالے سے چینج ہونا پڑتا ہے تو یہی بات بیٹا راسترزز کو اب جو ہے وہ کہے گا کہ very interesting Mr. Chipping بڑی دلچسپ بات کیا آپ نے کہ آپ کے لیکچر اٹھتیس سال پرانے دس سال پرانے نہیں ہے but once again it proves my point لیکن میں جو آپ سے صفحہ مانگ رہا ہوں میری یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وقت کے مطابق ڈھالا ہی نہیں تبدیلی نہیں کیا you live too much in the past اب بہت زیادہ past میں رہتے ہیں and not enough in the present and future اب حال میں اور مستقبل میں اتنا نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے بہری بات ہے کہ past کے ساتھ نہ آیا present کے ساتھ بھی آیا future کے ساتھ نہیں آیا اب rule بیٹا یہ ہے جب present past اور future کی بات آئے گی ان کے ساتھ دار ضرورت ہے in present نہیں ہوگا in the present ہوگا in the future ہوگا یہاں اس بلے سے نہیں آیا کیونکہ ہم نے اس کو couple کر دی رہے گا جب ہم دو present past کو couple سے جوڑ دیں گے تو وہ ایک جو بھی چیزیں جو normal couples میں ہوتی ہیں ان میں ایک طرف article ہوتا ہے ایک طرف نہیں ہوتا ہے جیسے اب لکھیں the father is coming the mother is present in the kitchen لیکن آپ ان دونوں کو کٹھا کر دیں پھر اب ایک طرف article آئے گا ایک طرف نہیں آئے گا پھر یہ ہو جائے گا the father and mother are helping each other ٹھیک ہوگیا تو چونکہ ہم نے ان کو کٹھا کر دیا couple بنا دی تو couple کی صورت میں ایک طرف article آئے گا ایک طرف نہیں آئے گا جو normal couples ہوتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے times are changing حالات بدل رہے ہیں weather یہ آپ کی مرضی ہے you realize it or not آپ یہ جانے یا نہ جانے آپ وہیں چمٹے رہے ہیں اپنے پرانے کے اوپر ہمیں کوئی اس سے لینے دینا نہیں ہے دنیا پر اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا modern parents آپ کے جو والدہ ہیں are beginning to demand something more for their three year school fees جو وہ تین سال کی school کی ہمیں fee دیتے ہیں تو انہوں نے زیادہ مطالبہ شروع کر دیا ہے than a few scraps of languages that no one speaks کہ اب کیا آپ نے گریگ اور لیٹنگ بچوں کو اب تک پڑھا رہے ہیں نہ آپ کوئی بولتا ہے نہ آپ چھوڑیں ان بچوں کو کوئی اچھے چیز پڑھائیں بچوں کو جو ہے کیونکہ گریگ اور لیٹنگ مدت ہوئی لوگوں نے بولنا چھوڑ دی تھی انگلینڈ کے اندر بڑے اسے تک رائے جو رہی وہ اس وجہ سے کہ انگلیش جو civilization ہے وہ ساری کی ساری وہیں سے evolve ہوئی ہے گریگ کو دیکھ کر evolve ہوئی ہے اس نے ساری evolution وہاں سے لی ہے انگلیش language ساری گریگ اور رومنس سے جو ہے بیٹا وہ evolve ہوئی ہوئی ہے ساری جو ہے besides اور اس کے علاوہ your boys جو آپ کے کلاس کے بچے ہوتے ہیں don't learn even what they are supposed to learn وہ یہ بھی نہیں سیکھتی ہے یعنی کہ جو لوگ گریگ ان لیڈین ہیں وہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھتے جو ہیں none of them last year پچھلے سار کسی نے بھی جو ہے caught through the lower certificate وہاں پر certificate ہوتے ہیں lower ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹا average ہوتا ہے اور پھر higher ہوتا ہے کتھا جی کسی کو lower certificate بھی نہیں ملا last year adverb of time ہے verb سے پہلے آ رہا ہے اس لئے ہم نے بیٹے اس کو تھوڑا سا greenish کر دیا ذہن میں رہیے گا adverb of manner, place, time تینوں اپنے verb کے بعد آتے ہیں بہت سے سنگیئے گا manner, place, and time اپنے verb کے بعد آتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی adverb کو آپ verb سے پہلے لاسکتے ہیں for the sake of emphasis emphasis ڈالنے کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے ویڈی فلوسے دل سے مدد کی he helped me sincerely اب sincerely پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں he sincerely helped ٹھیک ہے اس صورت میں وہ emphatic adverb بن جائے گا کونسا بن جائے گا بہتا emphatic adverb یا adverb of emphasis ٹھیک ہو گیا بہتا too much کا آپ کو سمجھا دوتا ہے یہ بہتا اس کے synonyms ہیں proof, affirm, as well authenticate, serodify scrap بہتا bits کو کہتے ہیں pieces کو کہتے ہیں chip کو کہتے ہیں کرم کو کہتے ہیں too much versus much دونوں میں کیا فرق ہے بہتا بس اب تھوڑا سا فرق ہے آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے to جو میں نے to یہ صرف adverb ہوتا ہے اور much adjective بھی ہے اور adverb بھی ہے بس آپ نے تنا فرق سے اندے رکھیں یعنی کہ فکرے میں کہ too much آرہا ہے too much too much کے آگے much ہے نا much آپ اس کے آگے noun لگائیں verb لگائیں adjective لگائیں adverb لگائیں سب چلے گا کیونکہ much adjective بھی ہے اور adverb بھی ہے to جو ہے یہ صرف adverb ہے یعنی adverb جو qualifier کرتا وہ کرتا ہو adjective کو verb کو اور adverb کو یعنی جب بھی فکرے میں آپ much to لگائیں گے کیا لگائیں گے much to اس کے آگے آپ noun کا استعمال کبھی بھی نہیں کرسکتے ہیں بس یہ دیکھیں it's very easy to make a difference between too much and much to remember too is only adverb and much functions as adverb and as adjective also دونوں طرح کرتا ہی simple words we'll never use a noun right after too too کے بعد کیونکہ adverb جو noun to qualifier کرتا ہے انگیں اب دیکھیں she drank much to water یہ گلت ہو جائے گا false she drank too much water ایک ہو گیا تہی بیٹا ذہن میں ڈکھے گیا add suddenly اور اس کے بعد اچھا جب اس نے کہا جی آپ کے بچوں کو لوگ certificate بھی نہیں ہے in a torrent torrent تو ہاو آپ نے دیکھا سمندر کے پانی کا ریلہ بڑی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے ایک موج پھر دوسری موج اس کو torrent کہتے ہیں thoughts two pressing جن کی stress اتنی زیادہ تھی to be put انٹو ورڈ کہ آپ ان پہ فاظ میں نہیں ڈھال سکتے تھے chips نے اس کو جواب نہیں دیا these examinations and certificates and so on what did they matter ایک بہت اچھا سائنٹسٹ ہے بہت اچھے ڈگری ہے اس پر پہنچ گیا لیکن اگر وہ بہت اچھا انسان نہیں ہے تو اس کے ڈگری پر لی جاتی ہے اس کے نمبروں پر لی جاتی ہے یہ چیزیں matter کرتی ہے and all this efficiency اور یہ ساری efficiency and up to date ness up to date what did they matter matter یہاں پر ایز verb ہے ان سب کی بھی کیا اہمیت ہے جناب والسر was trying to run brook field like a factory روصل یہ چاہتا کا two group field کو ایک factory کی چلا ایک factory کی طرح چلا ایک factory turning out a snob culture turn out is a produce snob culture snob ہوتا ہے دکھاوے والا مغرور error based on money and machines بچوں کو صرف materialism سکھائیں گے تو بچے materialistic ہو جائیں گے the old gentlemanly traditions of family and broad occurs were changing changing پرانے شریفان روایات خاندان اور مسیح النظری کی تبدیل ہو رہی تھی as doubtless they were bound to جیسا کہ انہوں نے تبدیل ہونا ہی تبدیل ہوتا ہے لازمی ہے بچہ لیکن معاشرہ کبھی بھی نگر میں نہیں رہتا تبدیلی ہمیشہ آتی ہے معاشرہ نے آگے بڑھنا بڑھنا یہ اور بات ہے جو ایک سیپ آپ نے آگے اٹھایا ہے وہ در کی کت آپ نے تنظلی کی طرف اٹھایا بہت کسی بھی معاشرے کے اندر جب آگے بڑھتے ہیں تو در کی کت تنظلی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اب ترقی کی طرف نہیں جا رہ ہوتے تو چیفز ترڈیشنز کو وائڈ کریں مسیح کریں ایک ایک ایسی جمہوری تو جس میں ایک نواب اور ایک سوی پر برابر ہوں جنہوں کے نواب ہے تو اس کو حقوق حاصل ہے کوئی بچارہ خاخروب ہے تو اس کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا خوش نہیں ہے ایک جنر موچرہ ہوتا بھی ہو ہے جس میں تمام لاؤس تمام کے لئے برابر ہونے چاہیے راستن 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 جو نیرو کر رہا تھا لیمٹ کر رہا تھا بس آپ کا موٹا سا بینکن اکاون چاہیے بس جو رش سٹریم آوٹ بس کو بھی کہتے پریس شدی کو کہتے ڈائر ڈی سٹریس کو کہتے ایفیشنسی ایڈی 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 کی آپ کترے مہار ہیں ایفی کترے کتنے کمپیٹن سٹیف سٹیف نیک کو کہتے مغرور کو کہا جاتا جنتل میں شریف شریفان کو کہا جاتا سیوال سیولائز گیلیٹ کو کہتے باؤ لازمی ملزوم کنسٹرینٹ کمپیرڈ دیوٹی باؤ کو کرتے ہی وائیڈ بیٹا مسیح کرنا ایل آرچ ایڈ 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 بیٹا اس میں سارے شامل ہوں آل ایڈ سب گنجز کے اندر آل آر 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 دیوک لار کو ایڈ بیٹا پڑے پڑے قوضے پر ترجم جو فائز ہوتا ہے بیٹا اسے کہا چکتا ہے دست بیٹا سویپر جھاڑو دینے والا بیٹا 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 رہا تھا پہلے کبھی بروکفیلڈ میں اتنے امیر آدمیوں کے بچے نہیں تھے سویچ ڈے گارڈن پارڈی کی سارے بیٹا کیپیٹل ہوتا ہے اسکارٹ اسکارٹ میٹا انگلینڈ کے در تام ہے سالانہ گھڑ دور کے مقابلے ہوتے ہیں پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جوا کھیلتے ہیں بسکارٹ کا مطلب امیروں کے جھنڈ کو کہتے ہیں جہاں بہت سے امیر لوگ اکھٹے ہوئے ہوئے ہوں والسل میٹھ دیس بیلتی فیلوز اٹھ لندن کلپ روستن ان امارا سے لندن کلپ میں مجھلا تھا اور پرس ویڈر تھے والسل نے کائل کر لے در کھمک روائل فیملی کے لیے بیٹا آم آدم بلکہ بڑے بڑے نباب بھی آف لے سکتے بیٹ انہوں نے بڑے کالچی انداز چارے کو نگر لیا جیسے بیٹ کہتے ہیں چارہ مچھلی کو پھگڑنے کے لیے کینچ ہوا لگا دیتے ہیں تو مچھلی کینچ بھی دیکھ آتی ہے تو اسے وہ بیٹ کہتا ہے سویلز بیٹ جیرے چارہ نگر لے گی تو پس جائے آف فیلز بڑے خواہ نا قسم کے آدمی جو ہیں کچھ اچھے بھی تھے چپس اس پر ایسے لکھ رہا تھا چپس نے کلاس میں بچے کے ساتھ مزاق کیا اس نے گھر میں دنے والی بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت مزا اس لیے کرتا تھا تاکہ کلاس رون کا اٹموسفیر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے تھوڑا سا جو ہے بیٹا کیونکہ ریٹیٹر تنس تو بوری اور بچوں کو بور کر دیتا لیکن اسے پھر بڑا دوکھ والے لیکن ایکس اچھے بھی تھے دو others were decent enough جو ہے اچھے بھی تھے بیٹا finances کمپنی پرموٹ پوری کمپنی پوری کمپنی پرموٹ کرنے پھل مانیفیکچرر گولیم دانے بھل مانیفکچرر گیو سن 5 پھونڈ 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 بیٹ ہی چاہتاں مالی بھول بھول فہش اور دکھانے کا all of the ہیکٹک ہوتا ہے بیٹا جو ہے جنونی راٹم گلی سڑی رائپنس آفتا ہے جیسے میں نے بتایا نا معاشرے کے اندر رائپنس آنی ہی آنی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر رائپنس جو آ رہی ہے بیٹا وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے نو سنس اف پروپورشن کوئی طرح اصول کا احساس نہیں ہے دیکھیں اصل چیز سنس اف پروپورشن ہے چائے بنا رہی ہے چائے اس میں چینی پتی دودھ ہر چیز کی اپنی پروپورشن ہے چینی بہت زیادہ ڈالتا چائے خراب ہوتا ہے بہت زیادہ پتی ڈالتا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اس طرح انسان جو ہوتے ہیں اپنی مختلف ڈیوریس کا کبھی نیشن ہوتا ہے ایک انسان ہے سائنٹس بہت اچھا ہے کمال کا ہے لیکن وہ انسان اچھا نہیں ہے والد اچھا نہیں ہے شوہر اچھا نہیں ہے بھائی اچھا نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے ہمارے اندر طلابہ کے اندر سنس اف پروپورشن کہ ایک سرونٹ اچھا شہری ایک اچھا ہمسایہ ایک اچھا بیٹا ایک اچھی بیٹی ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی کیسے بن سکتا ہے اس کو یہ طوال چیزیں مناسب انداز میں سمجھائی جائیں چاہیے اور یہ سنس اف پروپورشن ہے اور درکی کہ یہ سنس اف پروپورشن ہے سب سے بڑھ کر رہا ہے اور تیچ ہر تیچنگ اسٹیوٹیشن کو یہی چاہیے کہ اس کے دارے ہیں جب بچے پڑھتے جائیں تو وہ اچھے بھائی بنیں اچھے بہنیں بنیں اچھے مہباب بنیں بیٹا وہ اچھے شہری بنیں بیٹا اچھے اپنے معاشرے کے رکن بنیں اچھے امسائے بنیں اور یاد رکھئے گا کسی بھی انسان کی سنس اف پروپورشن جو بڑھ اس کو سر وجہ دیکھے جو ہے اور پرپورشن خیلے سے یہ سب ہوں نہیں کر سکتے آپ ایک ڈگری سے زیادہ سے یہ جگہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا جو ہے آپ یہ بہت اچھا انگلیش مہین ہے بہت اچھا جو ہے یہ ریاضیدا لیکن آپ یہ کبھی بھی جج نہیں کر سکتے کیا یہ بہت اچھا شاہر ہے کیا یہ بہت اچھی بیٹی ہے کیا یہ ڈگری Newton بہت اچھی بیٹی ہے کہ liberated شما ہے یہ پبھیل بیٹا ججر نہیں کر سکتے بولگر بیٹا root offensive بوری چیپ غٹیا کو کہتے ہیں ostentatious بیٹا دکھاوے والی شوئی بوسٹ کو پراؤڈ کو کہتے بیٹا hectic فرانٹک وائیڈ باسترس بردن فیوریس چنونی کو گاہ جاتے ہیں ripeness بیٹا advancement capability آگے بڑھتے ہیں completion کو بھی کہتے ہیں انٹارنس کو بھی کہتے ہیں یہ شیڈ بہنے چینج کرو گیا کیونکہ میننگ کا شیڈ بھی چینج ہو رہے ہیں proportion, balance, agreement ہاں ہر چیز کے اندر ingredients میں balance ہونا چاہیے ہاں ملی بیٹا all is flesh through his mind in an instant of protest flesh چمکائی سب ایک اہتجاجی لمحے میں and indignation but she did not say a word لیکن اس نے کچھ پیلے کر سکتا پاہ مارو پاہ تو تو میں میں ہوگی ہے he merely gathered his stuttered the gown together اس نے پھٹا ہوا gown اپنے کٹھا کیا and within یہ خانسی کے واس walked a few faces پاہ پر پیسے سے منا دیا steps اس نے اپنے بیٹا پھٹا ہوا gown اپنے کٹھا کیا چند قدم آگے چل دیا he had had enough of the argument بہت دو دو میں میں ہوگئی تھی at the door دروازے پر he turned and said وہ مرا اس نے کہا I don't intend to resign intend تھا میرا اسدیفہ دینے کا ابھی کوئی جو ہے یادہ نہیں ہے and you can do what you like about it اور آپ نے جو کرنا ہے کر لو آپ نے میری شکایت لگانی ہے مجھے نکلوانا ہے اب جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن میں ابھی اسدیفہ دینا نہیں چاہتا ٹھیک ہے فلیش بیٹا چمکنے کو کہتے ہیں دین اللہیز بلنک فلیر انڈگریشن اوسہ اینگر فیوری ایکس ایسپریشن ویج روڈ بیٹا یاد رکھتے گا اینگر خصوص سے کو کہتے ہیں جو اس وجہ سے ہے جب آپ کے ساتھ ناجائز ہوا یعنی جو صاحب کا جائز میرلی بیٹا only just simply کو کہتے ہیں پیس سٹیپ فوٹ سٹیپ سٹوائیڈ قدر کو کہتے ہیں انٹینڈ بچے چاہتے ہیں ویش بانٹ ڈیسائر اور ایسٹائر ٹھیک ہو ہے بیٹا تو یعنی کہ اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اس نے اسٹیفہ دینے سے انٹینڈ ٹھیک ہوگا بیٹا یہ مراج کا رچر کا پیٹر پروک بیٹا رہنم جیس